اسلام علیکم ناظرین کریمنلز پر لگنے والے بلیک منی کے الزامات کے بارے میں اکثر نیوز چینلز اور سپیچز کے اندر سنا ہوگا کہ فلان شخص کا اربوں ڈالر کا بلیک منی سویس بینک کے اندر پڑا ہوا ہے لیکن گورنمنٹ چاہ کر بھی نہ تو اس پیسے کا کھوج لگا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو واپس لا سکتی ہے کیونکہ سویزر لینڈ کے قانون کے مطابق ان کے کسی بھی کلائنٹ کی کوئی بھی انفرمیشن کہیں بھی کسی طور پر اکثر یہ الزامات لگتے رہتے ہیں کہ ان کی زیادہ تر بلیک منی جو کہ غیر قانونی طریقے سے کمائے گئی وہ انہی سویس بینکس کے اندر موجود ہے لیکن پاکستانی گورنمنٹ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ سویس بینکس آخر ہیں کیا ان میں ایسا کیا خاص ہے کہ دنیا بھر کے مافیا کرمنل پولیٹیشنز اور دنیا کے امیر ترین لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں پر اپنا پیسہ رکھتے ہیں جو اتنا سیکیور کیوں ہوتا ہے ایسی کیا سہولیات اور پروٹوکولز ہیں جو دنیا کو کسی اور جگہ نہیں ملتی ناظرین سب سے پہلے سپیشل نمبر اکاؤنٹ آخر یہ سپیشل نمبر اکاؤنٹ کیا ہے سویس بینک کے بنکرز کیا ہیں کیا پاکستان اور انڈیا سے کوئی بھی شخص اپنے گھر بیٹھ کر سویس بینک کے اندر کوئی اکاؤنٹ کھول سکتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم سویس بینک اور بلیک منی سے متعلق کچھ ایسے راز آپ کے سامنے رکھیں گے جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سویس بینک سویزر لینڈ کے کسی ایک بینک کا نام نہیں ہے بلکہ یہاں پر موجود ہر ایک بینک کو سویس بینک ہی کہا جاتا ہے لیکن ان کو ایک ساتھ بولنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان تمام بینک کی پولیسی بلکل ایک جیسی ہے جو کہ انہیں گارمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اور سب ہی بینکس اسے فالو کرتے ہیں اب سویس بینکس بلیک منی کے لیے ہیون کیسے بنا اور دنیا کے امیر ترین لوگ اسے اتنا سیکیور کیوں سمجھتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے سویسر لینڈ دنیا کا ایسا ملک ہے جو سن پندرہ سو ایک سے لے کر آج تک نیوٹرل ہے اس کی کسی بھی ملک سے کوئی دشمنی نہیں ہے روس کی سائیڈ لینی تھی یا پھر امریکہ کی تب بھی یہ ملک نیوٹرل رہا یہاں کی حکومتیں آتی جاتی نہیں بلکہ سٹیبل رہتی ہیں حکومت سٹیبل نہیں اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے سویس بینکس پر بھروسہ کرتے ہیں جہاں پر ضروری نہیں کہ بلیک منی ہی موجود ہو کیونکہ ورلڈ وار کے دوران حتیٰ کہ آج رشیا یوکرائن وار کے دوران رشیا یوکرائن کے ملکوں کے امید ترین لوگ اپنا گولڈ پیسہ اور ڈائمنڈ سب کچھ قیمتی آئیٹمز دھڑا دھڑ سویس بینکس کے اندر رکھوا رہے ہیں دوسری وجہ سویسر لینڈ کی سٹیبل کرنسی فرینک ہے دنیا کی یہ سب سے سٹیبل ترین کرنسی ہے جس کی ویلیو بہت ہی کم اوپر نیچے ہوتی ہے یہ ڈالر سے بھی مہنگا ہے اور یہ کرنسی سٹرونگ ہونے کی وجہ سے ٹائم ٹو ٹائم اپنی قیمت بڑھا رہی ہے جس کا فائدہ یہاں کے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کو بھی ہوتا ہے جس کی ویلیو سویس فرینک کی صورت میں ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی رہتی ہے یعنی کچھ نہ کر کے بھی پیسے کی ویلیو مسلسل بڑھ رہی ہے تیسری اور سب سے اہم وجہ سویزر لینڈ کے بینکنگ لاہ ہیں سترہ سو سترہ میں سویزر لینڈ کی گارمنڈ نے قانون پاس کیا کہ کوئی بھی سویس بینک اپنے کسٹمر کی کوئی بھی ڈیٹیل کسی سے شیئر نہیں کرے گا اس کی پرائیویسی کا مکمل خیال رکھا جائے گا جس کے بعد دنیا کے امیر زرین لوگوں نے اپنا پیسہ ان کے بینکس کے اندر رکھوانا شروع کر دیا جس سے سویس گورنمنٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ان کی کرنسی اور اکانومی مزید سٹرانگ ہونے لگی اس کے بعد انیس سو چونتیس کے اندر انہوں نے پھر سے قانون پاس کیا جس کے مطابق اس قانون کو مزید سخت کرتے ہوئے آرٹیکل فورٹی سیون کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھی سویس فینک کے اندر اپنے کسٹمر کی کوئی ڈیٹیل دے گا تو یہ قابل جرم ہوگا جس کی پانچ سال قید ہے پھر چاہے وہ کسی کریمنل کی ڈیٹیل ہی کیوں نہ ہو پھر کیا تھا دنیا بھر کے کرپ سیاستدان کرمنلز اور امیر لوگوں نے جو کہ ٹیکس سے بچنا چاہتے تھے ان کی چاندی ہو گئی بھر بھر کر پیسے سویس بینکوں کے اندر لانے لگے جس کے بعد آج کے دن تک سویس فینک کی قیمت ڈالر سے بھی بڑھ چکی ہے اور دنیا کی کوئی بھی حکومت چاہ کر بھی پتا نہیں کروا سکتی کہ اس کے ملک کے کسی شہری کا اکاؤنٹ سویس بینک کے اندر کس نام سے موجود ہے یا موجود ہے بھی کہ نہیں دوستو یہ پیسے واپس لانا تو دور کی بات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان انڈیا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا شہری سویس بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے کہ نہیں کیا اس سے بلکل وحی پروٹوکوز دیے جائیں گے جو دنیا کے عمیت ترین لوگوں کو دیے جاتے ہیں تو دوستو اس کا جواب ہاں اور نہ بھی ہے جی ہاں کیونکہ یہ سچ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہری آن لائن سویس بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے بس اس کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ اکاؤنٹ کھلوانے والے کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہو اس کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہو مشکل یہ ہے کہ اس کے پاس کم از کم اکاؤنٹ کھولنے کے لیے دس ملین سویس فرینک موجود ہونے چاہیے جو کہ پاکستان میں تقریباً ساڑھے چھبیس کروڑ روپے بنتے ہیں یعنی کم سے کم اتنے اور اس سے زیادہ جتنے مرضی ہوں آپ کو ایک سی وی جمع کروانی ہوگی جس کے اندر یہ ڈیٹیل ہوں کہ آپ کی پرسنل ڈیٹیل کیا ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ سی وی کے شرط حال ہی میں رکھی گئی ہے دو تو جب جب دنیا کا پریشر آیا فورن فنڈڈ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کے لیے سویزر لینڈ کو اپنے قانون کے اندر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے یہ دنیا کا پریشر تھا جس کے بعد یہ قانون بنا ورنہ اس سے پہلے یہ پراسس انتہائی سمپل تھا کوئی بھی شخص آسانی سے اپنی پرسنل ڈیٹیل دے کر اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا تھا دو تو جب بھی دنیا میں کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی آفت آتی ہے تو ان سویس بینکوں میں پڑھا ہوا پیسہ انتہائی تیزی سے بڑھ جاتا ہے مثال کے طور پر ابھی کوویڈ کی مثال آپ لیں اور دو سو میں نے اس لیے کہا کہ دنیا کے ریچ اور پاورفل قسم کے لوگ اپنا اکاؤنٹ جو سویس بینک کے اندر کھلواتے ہیں وہ کسی نام کی صورت میں نہیں بلکہ نمبر کی صورت میں ایک خاص قسم کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کے نمبرز اکاؤنٹ کھیلاتا ہے اور انتہائی سیکیور ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیجٹس کی صورت میں کچھ نمبر ہوتے ہیں جس پر اکاؤنٹ ہولڈر کا نہ تو کوئی نام مینشن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈیٹیل ہوتی ہے سوچا کر بھی سویس بینک کے ٹاپ لیول کے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی سویس بینک کا امپلائی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کس شخص کا اکاؤنٹ ہے اور نہ کی اس کی ڈیٹیل کو لیگ کر سکتا ہے اس نمبر اکاؤنٹ کے کچھ چارجز کسٹمر کو بینک کو ادا کرنے پڑتے ہیں جو کہ تین سو ڈالر پر مند ہیں یہ نمبر اکاؤنٹ سمپل اکاؤنٹ کی طرح آن لائن نہیں بلتا بلکہ فیزیکلی کسٹمر کو بینک کے اندر جا کر صرف ایک بار یہ اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے اور اگر ایک بار یہ اکاؤنٹ کھل گیا تو چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقتور گورمنٹ ہو وہ ان سویس بینکوں سے آپ کی کوئی بھی پرسنل ڈیٹیل کوئی ٹیکس انفرمیشن یا کوئی بھی ڈیٹا کسی بھی طرح سے حاصل نہیں کر سکتا یہاں سے پیسے نکلوانا تو دور کی بات ہے جہاں تک بینک سٹریٹمنٹ کی بات ہے تو اسے آپ کے ملک کے اندر نہ بھیجنے کے لیے کچھ چارجز لیتا ہے جو کہ چار سو فرینک پر یئر ہوتے ہیں تاکہ ان کی گورمنٹ کو کوئی بھی انفرمیشن نہ مل سکے کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں سویس بینک فل ریس موسیبل ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا پیسہ واپس کرے گا چاہے کوئی قدرتی آفت آئے توفان آئے یا کوئی بھی غیر یقینی صورتحال ہو آپ کا پیسہ آپ کو ملے گا دوستو سویس بینکس کے اندر اکاؤنٹ ہولڈا سے سیکرٹ والٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بنکر کی صورت میں انڈرگراؤنڈ ہوتے ہیں زیادہ تا سویس پہاڑوں کے درمیان موجود ہیں جہاں پر لوگ اپنے گولڈ ڈائیمنڈ اور دوسری قیمتی چیزوں کو وہاں پر رکھواتے ہیں یہ والٹ اتنے سیکیور ہیں کہ وہاں پر جانے کی تمام راستوں کو جان بوجھ کر کٹ دیا جاتا تھا کہ کوئی شخص یہاں پر نہ پہنچ سکے سوائے ہیلیکاپٹر کی مدد سے ناظرین ان والٹ کا رینٹ شروع ہوتا ہے پانچ لاکھ ڈالر سے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو شخص صرف والٹ کا رینٹ ادا کر رہا ہو پانچ لاکھ ڈالر تو ان والٹ کے اندر کتنی قیمتی چیزیں رکھ رہا ہوگا بلکل یہی وجہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگ جہاں پر اپنا سرمایہ رکھ کر اپنی اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں جو کہ سویس بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر اس پر کرمینل یا دہشتگردی کے الزام ہیں تو خاص طور پر گورنمنٹ کی سفارش پر کسٹمر کی کچھ ڈیٹیل کو شیئر کیا جاتا ہے لیکن اس کا پیسہ کسی صورت بھی واپس نہیں کیا جاتا جب تک کہ کسٹمر خود نہ چاہے اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے یا دس سال تک اس کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تو سویس بینک کسٹمر سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ شخص پھر بھی نہ ملے تو اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے یہ تمام کا تمام پیسہ سویس گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو کچھ سال پہلے تک انڈین گورنمنٹ نے سویس حکومت سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ وہ انڈین کسٹمر کی ٹیکس ڈیٹیل ان سے شیئر کریں گے اور ان کے ساتھ کسٹمر کی ٹیکس ڈیٹیل شیئر بھی کی جاتی ہے لیکن آج تک انڈیا کے اندر ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی لیکن پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ نے سویس گورنمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی بھی اسے لے کر سیریس نہیں ہے نہ جانے کتنے عربوں ڈالر وہاں پر پڑے ہوئے ہیں ناظر پاکستانیوں کا ہزاروں اکاؤنٹ کے اندر سویس بینک کے اندر بے شمار پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن حکومت کو اس کی کوئی انفرمیشن نہیں جس کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں پہلا یہ کہ تمام گورنمنٹ کی پولیٹیکل اور سفارتی ناکامی ہے دوسرا یہ کہ یہ سب کچھ وہ خود اس دھندے میں ملاوث ہے اور خود کرتے ہیں لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے اللہ خوارس